ایم پی کے کرشی منتری کمل پٹیل نے کہا کسی بھی کسان کے ساتھ مدھ برش میں انیائے نہیں ہونے دیا جائے گا انہوں نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ کسان بیاباریوں سے بینا پیسے لیے اپنی اپج نہ دیں کرشی منتری کمل پٹیل نے کہا میری کسان بھائیوں سے اپیل ہے کہ بیاباریوں سے بغیر پیسے لیے اپنی اپج نہیں دیں پہلے ایڈوانس میں اپج کا مولے اپنے خاتے میں جمع کروائیں اس کے بعد ہی اپنی اپج دیں کسانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو کسی بھی قیمت پر چھوڑا نہیں جائے گا ایسے معاملے میں ہردہ جلہ پرشاہسان اور دیواز جلہ پرشاہسان نے تعلید کاروائی کی ہے جس کے لئے وہیں بتائی کے پاتھ رہیں کھاتے گاہوں کے خوزہ ٹیڈرز بیاپاریوں نے جو کسانوں کا مال خرید کر پیسہ نہیں دیا تھا چھیک دے کے باؤنس ہو گیا ان کے خلاب جیسے ہی میں ہمارے جانکاری میں آیا ہم نے تھتکال ایکسن لی کلیکٹر کو نردیشت کیا اور ہردہ کلیکٹر اور دیواز کلیکٹر نے ان کے خلاب ایف آئی آر کرائے ان کی گرفتاری کیے اور ان کی اب سمپتی کرک ہوگی اور نیرام کر آ کر کسانوں کا پیسہ دلائیں گے میں جلہ پرسارشن کو توریت کاروے کے لئے بڑھائی دیتا ہوں ساتھ ہی کسان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے نیوذن کر رہا ہوں کہ کسی بھی بیاپاری کو ادھار مال نہ بیچیں پہلے پیسہ RTGs اپنے کھاتے میں کرائیں یا اپنے کھاتے میں پیسہ آیا اس کے بعد ہی اپنا اناج اوپر ان کو سوپیں اگر بیاپاری کہتا ہے کہ تین دن بعد پیمنٹ دوں گے تو مال بھی تین دن بعد دیں گے دس دن بعد کم بولتا ہے دس دن بعد 15 دن بعد بگر اپنے کھاتے میں پیسہ آیا کہ سی بھی بیاپاری کو ادھار نہ دیں یہ آپ سے نیوذن ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھاروں تھا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھن نیوذ آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوذ موسیقی